الحمدللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ واللزین معه اشدہ وللکفار صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی کریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآشحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلکہ وآشحابکہ یا نور اللہ الحمد الصلاة کے بعد سلسلہ گفتگو سیدنا ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات امیر المومنین خلیفة المسلمین حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اخلاق کی بلندیاں عطا فرمائی اور وہ ساری آپ کی تعلیمات کی صورت میں امت مسلمہ کے سامنے موجود ہیں اہلِ عرب کے اندر جو بہت سارے ظلم و ستم پائے جاتے تھے ان کے اندر ایک بڑا قبیح اور بڑا گھمبیر معاملہ تھا غلاموں کے ساتھ ان کا ناروہ سلوک غلام بڑی تکلیف میں رہا کرتے تھے ان کو بڑی عذیتیں دی جاتی تھی اور کوئی انسان جس پر جتنے ظلم کر سکتا تھا وہ اتنے اپنے غلام پر کرتا تھا عام جب کوئی کسی کا غلام ہوتا تھا تو وہ چونکہ سمجھتا تھا کہ میں اس کا آقا ہوں بہت سارا جب اور بہت سارا ظلم بہت ساری زیادتی اس کے ساتھ رواہ رکھی جاتی تھی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کے اس تکلیف کا بڑی شدت کے ساتھ احساس فرمایا اور ان کے تدارک کی مختلف تدابیر بھی حضور نے بیان فرمائی روزہ توڑنے والے سے کہا تو بھی غلام ازاد کر اور بھی بہت سارے شریع معاملات کے اندر لوگوں کو حکم دیا کہ غلام خرید کی ازاد کرو گے تو اللہ تمہیں معافی عطا فرمائے گا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق کا بڑا تعین فرمایا یہاں تک فرما دیا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جو خود کھاؤ وہ انہیں بھی کھلاو جو خود پہنو وہ انہیں پہناو اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو اور اگر کبھی کوئی ایسا سخت کام انہیں بتا لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو تو پھر کام میں اس کی مدد بھی کرو یعنی آقا غلام کی مدد کرے لیکن چونکہ اہل عرب کے معاشرے کے اندر اپنا تحکم جمانے کے لیے غلاموں کے ساتھ بڑا سخت رویہ رکھا جاتا تھا پھر ایک وقت اور آیا کہ جب کچھ غلاموں نے دنیا کی غلامی چھوڑ کے مدینے والے رسول علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی اب تو وہ سیخ پا ہو گئے وہ تو عام مسلمانوں کو بڑی تکلیف دیتے تھے حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے جب کلمہ پڑھا تو ان کا چچا انہیں مارا کرتا تھا تو جب اتنے وزہدار مالدار بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ تھا تو پھر غلاموں کے بارے میں وہ کیسے اس کو برداشت کر سکتے تھے کہ ان کا غلام ان کا دین اور ان کا دھرم چھوڑ کر کوئی اور دھرم اختیار کرے اور زیادہ غصے میں آ گئے غلاموں کو سخت سزائیں دی جانے لگی ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غریبوں کے مسکینوں کے لاچاروں کے حق میں بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں سیمینار مناقید کرتے ہیں لیکن عملی طور پر آگے بڑھ کر ان کی بھلائی کا کوئی خاص کام کیا نہیں جاتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک باز غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے جب دیکھا کہ غلاموں کے ساتھ سخت سلوک کیا جاتا ہے انہیں عذیت دی جاتی ہے اور بالخصوص وہ لوگ جو کلمہ پڑ گئے ان کے آقا انہیں بڑی زیادہ عذیتوں سے گزارتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے عملی طور پر ان لوگوں سے پیار کرنا شروع کیا ان کی عشق شوئی کرتے ان کے قریب جاتے انہیں کھانا کھلاتے ان کا دکھ بٹاتے ان کو حوصلہ دیتے ان کے پاس بیٹھتے ان کو تسلی دیتے کہ آنے والا وقت تو تمہارے لئے بڑا عمدہ وقت ہوگا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خریدنا شروع کیا اپنے پیسے دے کے اس زمانے میں لوگ غلام خریدتے تھے تو ایسا غلام خریدتے تھے جو بعد میں زیادہ کمائی کرے گا اور اپنے آقا کو نفع لاکے دے گا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو خریدنا شروع کیا جو کمزور تھے ضعیف تھے لیکن تھے اللہ کے نبی کے غلام تھے رسول کریم کے غلام آپ نے غلام خریدنے شروع کی سیدنا بلال حبشی کو بھی حضرت ابو بکر صدیق نے خریدا حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق نے خریدا سیدنا زنیرہ سیدنا امی ابی سیدنا نہ دیا اور ان کی بیٹی اور ابن عمر بن مومل کی لونڈی یہ تمام غلام تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور کفر کی چکی میں ظلم کی چکی میں بری طرح پس رہے تھے اپنا ذاتی مال خرچ کر کے آپ ذرا اس بات کو سمجھئے گا کہ لوگ وہاں اپنا مال لگاتے ہیں جہاں سے انہیں کچھ نفع حاصل ہو لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنا ذاتی مال خرچ کر کے ان لوگوں کو وہاں سے نجات دلائی حضرت صدیق اکبر کا اس میں کوئی خاص نفع نہیں تھا بلکہ لوگ انہیں یہ کہا کرتے تھے کہ آپ تاجر ہیں اور اب بڑے تاجر ہیں تو آپ گھٹے کا سعودہ کر رہے ہیں غلاموں کو خرید رہے ہیں اور ان غلاموں کو خرید رہے ہیں جس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں جناب صدیق اکبر مسکرائی کرتے تھے فرمایا تمہاری نظر صرف ظاہری دنیا پہ ہے اور میں آخرت کے نفع کی طرف دیکھ رہا ہوں حضرت سیجنہ بلال ابشی رضی اللہ تعالی عنہ جب کلمہ پڑا تو حضرت بلال ابشی کا جو مالک تھا امیہ بن خلف وہ آپ کو بڑا مارا کرتا تھا دھوپ میں لٹا دیتا تھا جسم پر پتھر رکھ دیتا تھا کئی دفعہ چار پائی کے پائوں کے نیچے ان کے پیر رکھ کے اوپر بیٹھ جایا کرتا تھا بڑی سخت عذیت دیتا تھا اور جانوروں کی طرح گلے میں رسی بان کے نوجوانوں کے ہتھے چڑھا دیتا تھا وہ مڑا مارا کرتے تھے حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تکلیف میں رہتے تھے جناب ابو بکر صدیق چل کے وہاں جاتے دور بیٹھ کر سیمینار نہیں نیکاد پذیر ہو رہے دور بیٹھ کر صرف باتیں نہیں ہو رہی بلکہ چل کے وہاں تشریف لے جاتے اور جا کر کے جناب ابو بکر صدیق امیہ بن خلف سے کہتے کہ یہ انسان ہے اور تمہارا رویہ جانوروں کی طرح کا ہے ڈرو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے اور اس وقت سے ڈرو جب تم اس کے شکنجے میں آو گے اور پھر قدرت انصاف کرے گی تو امیہ بن خلف آگے سے پتا کیا کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو کہتا تھا تم ہی نے انہیں خراب کیا کوئی اور تو نہیں آتا تم آتے ہو تم ہی نے انہیں خراب کیا ہے اور تمہاری وجہ سے ہی ان کا یہ رویہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دن تشریف لائے دھیر سارا محال لے کے عارف رومی نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کاش کچھ بلال کو خرید کی آزاد کرے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانچ او کیا سونا یہ تقریباً بتیس تولے سونا بنتا ہے آپ نے اتنے پیسے دے کر حضرت سیگزنہ بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا تو جب آپ نے پانچ او کیے سونا دیا تو میہ بن خلف کہنے لگا کہ ابو بکر اگر تم اڑ جاتے نہ کہ نہیں میں نے ایک او کیا میں بلال کو خریدنا ہے تو میں تمہیں بیچ دیتا دے دیتا اور اگر تم ایک پہ بھی اڑ جاتے نہ کہ نہیں بھی میں نہیں زیادہ دے سکتا میں ایک او کیا سونا دوں گا اور بلال کو خریدوں گا اگر تم ایک پہ بھی اڑ جاتے تو میں ایک میں بھی دے دیتا اس نے سوال کیا بات کی تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا تو ڈیڑھ منٹ میں دیا فرمانے لگے تُو کہتا ہے میں ایک پیار جاتا تو تُو ایک میں بیچ دیتا اور میں کہتا ہوں کہ تُو نے بتیس مانگے ہیں اگر تُو سو اکیا مانگتا تو میں سو اکیا بھی دے کے بلال کو خرید لیتا تمہارا رویہ یہ ہے کہ تُو ایک پی بھی اڑ جاتے تو میں دینے کو تیار تھا اور میری خواہی یہ ہے کہ تُو نے تو مانگا ہی کچھ نہیں گوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ یہ بلال میرے نبی پاک کی پسند ہے تم نے تو اگر تم سو بھی مانگتے تو میں تمہیں سو بھی دینے کو تیار تھا تم نے مانگا ہی کچھ نہیں حضرت سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ نے کو خرید کر کے سیدنا ابو بکر صدیق انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں لے کر کے گئے اور جب وہاں لے کر کے پہنچے تو حضرت سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیکھ کر حضور بڑے خوش ہوئے اور پھر تاریخی جملہ کہا تاریخی جملہ حضرت بلال کی شان دیکھنا تاریخی جملہ کہا ابو بکر مجھے بھی شامل کر لیتے میں بھی بلال کی خریداری میں شامل ہو جاتا میرا بھی کچھ حصہ ڈال لیتے میں بھی شامل ہو جاتا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو سارا کچھ آپ کا ہی ہے حضور یہ جو کچھ ہے یہ سارا آپ کا ہی ہے گویا آپ نے ہی سارا کچھ دیا ہے رسول کریم علیہ السلام والتسلیم کے ان سارے غلاموں کی خریداری پر حضرت سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ فرمایا سیدنا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدنا ابو بکر صدیق نے آزاد کیا تو ان کی بنائی چلی گئی بڑا ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا تھا ان کو خرید کر کے آزاد کیا گیا تو ان کی بنائی چلی گئی اب لوگوں نے تانے دینے شروع کیے حضرت زنیرہ کو بھی کہ دیکھا نا پھر تم نے مارا مذہب چھوڑا ہے تو تم آنکھوں سے ہندی ہو گئی ہو اور سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی کہ دیکھا نا زنیرہ کا کیا حال ہو گیا تمہیں آگاد کرنے کا کیا فائدہ ہوا جناب زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی مجھے بیت اللہ کی قسم لا تو منات یہ بتوں کے نام ہیں نہ تو یہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ ہی یہ نقصان دے سکتے ہیں یہ تو ساری میرے اللہ کی حکمتیں ہیں کہ کس کی آنکھیں رہیں گی اور کس کی نہیں رہیں گی آپ کی زبان سے یہ جملے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بینائی کو واپس کر دیا بینائی آپ کی واپس ہو گئی حضرت سیدنا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سیدنا نہدیہ اور ان کی بیٹی یہ بنی عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈی تھی وہ عورت بڑا ہی ظلم کرتی تھی ماں بیٹی کو بڑا مارا کرتی تکلیف میں جناب نہدیہ کی عمر بھی کچھ زیادہ تھی تو وہ جب انہیں مارتی تو آپ بڑی تکلیف میں آ جاتی اور پھر جب وہ ان کے سامنے ان کی بیٹی کو دھرے مارتی تو وہ بڑی عذیت میں آ جاتی دونوں ماں بیٹی مسلمان تھی بڑی تکلیف میں تھی اور انہوں سے بڑے سخت سخت کام کراتی تھی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے جناب ابو بکر صدیق کو اللہ نے توفیق دی تو آپ نے اس ماں بیٹی کو بھی خرید کر اللہ کی رضا کے لیے ازاد کر لی اپنا بہت سارا مال ان غلاموں میں اور پھر یہاں تاکی نہیں اس کے بعد بھی غرباء کے لیے مساکین کے لیے ان لوگوں کے لیے وہ ازاز والا معاملہ کرتے محبت کرتے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناتگو تھے حضور کے بارگاہ کے شاعر تھے محبوب کی ناتیں پڑھتے تھے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات کوئی بہت امدہ نہیں تھے جناب صدیق اکبر ہر مہینے ان کی مالی امداد کرتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے کہ یہ میرے نبی پاک کی ناتیں بیان کرتے ہیں غلاموں کے ساتھ مجبوروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے کہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے تو کسی کو اللہ کم دیتا ہے یہ اس کے تقسیم ہے اب جن لوگوں کو اللہ زیادہ دولت عطا کرتا ہے ان کا حق یہ ہے کہ اگر وہ کسی مجبور کو کسی غریب کو عذیت میں دیکھیں اگر وہ کبھی کسی کو تکلیف میں دیکھیں آزمائش میں دیکھیں تو وہ آگے بڑھیں اور اس کی عشق شوئی کریں اس کے قریب جائیں اور اس کی مجبوری میں اس کی مدد کریں اللہ کے پیارے رسول سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا رب کریم اس کی مدد فرمائے گا تو ایک پورا نصاب ہے ان کی حیات مبارکہ میں غرابہ کے لیے مساکین کے لیے لاچاروں کے لیے تنگ دستوں کے لیے ایک پورا نصاب ہے جن کی وہ مدد فرمایا کرتے تھے جن کے لیے وہ جینے کا بندبس کرتے تھے جن کے لیے وہ ان کے آقاؤں سے ان کی آزادی کا سبب بنتے تھے بلکہ ایک بہت بڑی روایہ طور بھی لکھی ہے ایسا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میری بھی ایک لونڈی نکلمہ پڑھ لیا تھا تو اس سے بھی مجھ سے خرید کر حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کیا تھا آپ اس کی بھی تعریف فرمایا کرتے ہیں تو جناب عمر فاروق صدیق ہمیشہ غریبوں کے ساتھ لاچاروں کے ساتھ بڑا خوبصورت رویہ رکھتے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے پاس بھی جو دولتیں ہیں اللہ کرے کہ وہ کسی غریب کے بھی کام آسکیں آخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمين آخر دعویہ